السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ دو کلمات دو دعائیں شیر کرنے جا رہا ہوں ان دعاوں کی حدیث میں بہت زیادہ فضیرت آئیے جو شخص صبح شام ان کلمات کو ان دعاوں کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے اس شخص کی ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے ہر قسم کی شروع سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے ہر قسم کی موزید چیزوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے ہر ساتھ سے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے یہاں تک کہ کسی شخص کا کوئی جانی دشمن ہے جان کے درپے ہے انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے موزید چیزوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے یہ کلمات کیا ہیں اور دعائیں کیا ہیں جن کو صبح شام پڑھنے کا حکم ہے جن کو صبح شام پڑھا جائے یعنی فجر کی نماز کے بعد تین مقتبعہ پڑھ لیا جائے مغرب کی نماز کے بعد تین مقتبعہ پڑھ لیا جائے تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد تین مقتبعہ انکلمات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک اس شخص کی ہر قسم کے فتن ہے اور ہر قسم کی شروع سے پاردت فرمائیں گے اور جو شخص شام کو پڑھ لیتا ہے مذہب کے بعد تین مطلب پڑھ لیتا ہے لگل صبح تک کچھ شخص کی ارکسم کی شعور حادثات اور کتنوں سے موزی چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے یہ کلمات نہائیتی آسان ہیں اور سکتا ہے آپ کو یہ آدمی ہو تو کلمات کیا ہیں بسم اللہ اللہ لازی لا یزر معسمی شیعن فی الارض ولا پس سمائی وہو سمیرالی بسم اللہ اللہ لازی لا یزر معسمی شیعن فی الارض ولا پس سمائی وہو سمیرالی ان کلمات کو صبح شام تین تین مطلب پڑھنا ہے اور دوسرے کلمات اعوذ بکلمات اللہ اکتہام ماتی من شرد ما خلق اعوذ بکلمات اللہ اکتہام ماتی من شرد ما خلق ان کو بھی صبح شام تین تین مطلب پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ نیایتی آسان دعائیں ہیں آسان کلمات ہیں ان وقت آپ یاد کر لیں اور صبح شام تین تین مطلب پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پتنوں سے ہر قسم کے شعور سے حادثات سے موزی چیزوں سے دشمن کے حملوں سے اور دشمن کے شرد سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہچا سکے گی اور ان دعاوں کو صبح شام یعنی فجر کے بعد تین مطلب مغرب کے بعد تین مطلب پڑھنے جائے تمام کریں امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ گئی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو اس چینل آپ اس پیسر ندیم کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ